اسلام علیکم ناظرین 28 نیوز کے ساتھ میں ہوں ملک محمد احمد آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائن پر برگ مکہ کلونی میں ڈاکٹر موبائل شاپ کا افتتاہ افتتاہ میں مہمانیں خصوصی نیشنل میڈی اسوسییشن پاکستان کے چیہرمن چوہتری شہباز آرائی اور 28 نیوز کے چیہرمن لیاقت علی چوہتری تھے اس کے علاوہ وائس چیہرمن 28 نیوز ملک محمد عارف بیورو چیف 28 نیوز لاہور محمد ساکی پٹ ڈیپٹی بیورو چیف سردار محمد یایہ خالد منیر پٹ ملک محمد رمضان فوجی شہباز مغل حافظ عثمان ملک ممتاز عارف ملک عمر عارف ملک شہباز عارف سید اکمل رضا نے شرکت کی افتتاہ کے بعد ملک شہباز عارف کو مبارک پاتی اور مٹھائی تقسیم کی گئی آخر میں کاروبار کے لیے دعائے خیر کی گئی قصور سے ڈیپٹی بیورو چیف سردار زفر ڈوگر کی رپورٹ کے مطابق آج تھالیسیمیا سے وفات پا جانے والے رانہ احمد یونس نے تھالیسیمیا کیر فاؤنڈیشن کے کنگنپور میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کے موقع پر ویڈیو پیغام جاری کیا احمد بھائی آپ کا خواب تھا کہ کنگنپور میں تھالیسیمیا کا ہسپتال بنایا جائے آپ کی اس خواب کو تھالیسیمیا کیر کنگنپور ضرور پورا کرے گی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس معصوم بچے کو گری کے رحمت فرمائے اور اس کے والدین کو سبر و جمیل اور عجر عظیم عطا فرمائے ہماری حکومت پنجاب حکومت پاکستان اور خاص طور پر کرنل سردار محمد حاشم ڈوگر صوبائی وزیر بہبود عبادی پنجاب سے گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں اس بچے کی خواہش اور دیگر مریض بچوں کی سہولت کے لیے تھالیسیمیا کے مریضوں کے لیے بہترین سہولیات سے اراستہ ایک ہسپتال کا قیام عمل میں لائیں راجوال سے چوہدری عمر کی رپورٹ کے مطابق حجر شاہم کیم کے نواہی علاقے قلعہ سوندہ سنگھ میں مصوم بچہ و دریندے کی بھینٹ چڑھ گیا انسان نمہ دریندے نے گلی میں کھیلتے ہوئے بچے کو اٹھا کر کمرے میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جالا بچے کے شور کرنے پر ملزم بچے کو خون میں لت پت چھوڑ کر بھاگنے لگا تو گاؤں والوں نے پکڑ لیا سات سالہ مصوم محمد احمد کی حالتے گیر ملزم بلال کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش کا آغاز کر دیا کروڑ پکہ سے ڈسٹرک ریپورٹر جمعہ خان جویہ کی ریپورٹ کے مطابق کروڑ پکہ میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنوینشن کا انہقاہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کی کروڑ پکہ آمد بلاول بھوٹو زرداری کروڑ پکہ میں ورکر کنوینشن سے خطاب کر رہے ہیں لہدرہ سے جام راشد کی ریپورٹ کو مطابق ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب زفر اقبال کے ہدایت پر ڈی پیو آف دروف بابر کی منشات کی روک تھام آگاہی کے سلسلہ میں میٹنگ میٹنگ میں جملہ ڈی ایس پیز ڈسٹرک آفیسر سپیشل برانچ اور سی ٹی لی اسسٹنٹ ڈریکٹر آئی بی نمائندہ اینٹی نارکوٹکس نے شرکت کی زلہ بھر میں منشات کی روک تھام کے سلسلہ میں بھرپور مہم کا آغاز کیا جائے منشات کی روک تھام کی آگاہی کے لیے تمام تھانوں ہائی سکولز کالیجز کے باہر پینفلکس لگائے جائیں گے اور سوشل میڈیا کا سہارہ بھی لیا جائے گا لالا موسیٰ سے شہزاد دلبرک ریپورٹ کے مطابق لالا موسیٰ میں موصلہ دہار بارش شہر وینس میں تبدیل نشیبی علاقے زیر آب گڑا بل پڑے ہر طرف گندگی کے ڈھیر لوگ گھروں میں محصور گزشتہ دو دہائیوں سے منتخب عوامی نمائنوں کی لاپرواہی اور مومنسپل کمیٹی انتظامیہ کی بے حیثی کی وجہ سے بھادوں کی پہلی موصلہ دار بارش نے پورے شہر کو پانی میں ڈبو دیا نشیبی علاقے گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں پانی کھڑا نہ ہو سیوریج کا گندے پانی اور گندگی کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے جس پہ شہریان لالا موسا نے شدید اعتجاج کرتے ہوئے منتخب عوامی نمائنوں سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ سیوریج کے نظام میں بہتری کے لیے زبانی دعووں کے بجائے عملی اقدامات کیے جائیں قلات بلوجستان سے یوسف منگل کی ریپورٹ کے مطابق چھٹا آل قلات شہید نوابزادہ میر سراج خان رہسانی شہید میر حکمل خان رہسانی فٹبال ٹورنمنٹ کا آج کا دلچسپ ہے قلات آٹی سی کلپ بے مقابلہ قلات لیویز کلپ کے درمیان انتہائی تیز رفتاری سے شروع ہوا پہلے ہاف میں دونوں ٹیمیں گول نہ کر سکیں مگر دوسرے ہاف میں گیم میں تیزی آگئی اور ایک دوسرے کے گول پر کے حملے کیے مگر ان کے فاروڈوز لائن نے گول کرنے میں ناکام رہی اور آخر تک دونوں ٹیمیں گول نہ کر سکیں اور میچ کا فیصلہ پالنٹی کیکس پر ہوا جو قلات آٹی سی کا کلپ نے چیت لیا مہمانے خصوصی پرنسپل آٹی سی قلات عبدالعزیز سربراہ تھے جن کا دونوں ٹیموں کے ساتھ تعریف کرایا گیا پرنسپل آٹی سی عبدالعزیز نے ٹورنمنٹ کمیٹی کے لیے بیس ہزار روپے کا اعلان بھی گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹونٹی ایٹ نیوز اور آنے والی نئی اپ ڈیٹ کا انتظار کریں اسلامی پروگرام ہو یا ہو کھیل کے میدان عوامی مسائل ہو یا ہو سیاستی گفتگو شعبیس کی دنیا ہو یا ہو گلوکاری ہر وقت بر وقت صرف ٹونٹی ایٹ نیوز پر